جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم نے ستارہ کو بہت ہی پریشان دیکھا بہت ہی زیادہ اور زیادہ اسی بات ہے جب ستارہ پریشان ہوتی ہے تو اس کی آرمی بھی پریشان ہو جاتی ہے تو ستارہ کو میں پھر یہی کہوں گی ستارہ بھی سٹرانگ اور ستارہ جو ہے بہت بہادر ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال بھی لے گی جیسا کہ خود ہی کہہ دیا تھا ستارہ نے کہ وہ اسے سٹرانگ ہونا ہے مصطفیٰ کے لیے طیبہ کے لیے آیت کے لیے اور یہاں پر ستارہ جو ہے میرے خیال سے اب تک سنبھل بھی جکی ہوگی تو یہاں پر بہت سی باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی ہے جیسا کہ چاچا کے درو پتا چلا کہ جو نجمہ ہے انہوں نے اپنے شوہر کو کے خلاف ایف آئی آر کروائی تھی لیکن نجمہ نے اس کے آگے کیا جواب دیا اس کے اوپر بات کریں گے کہ نجمہ تو اس بات سے مکر چکی ہیں اور باقی نجمہ کے فون کو کیا سچ میں ستارہ نے کیا ستارہ نے ہی کروایا تھا مطلب اس کا چینل جو اس تارہ نے ہیک کروایا تھا اس کے اوپر نجمہ نے کیا کہا اور اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز وید حیرہ علیہ السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دھیروں خوشیاں دے آپ لوگ کے مقدر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں یار میرے لیے ایک پلیس میں آپ لوگوں سے دعا کروانا چاہتی ہوں کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے ایک دو دنوں سے تو میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو کارنڈی پلیس میرے لیے جو ہے وہ سب دعا کر دیں آمین ہی کم از کم بول دیجئے گا کیونکہ جب دوسرے دو زیادہ لوگ مل کے دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے خیر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت تندرستی اطاف فرمائے میں بہت سی دعایں مانگتی ہوں میرے خیال سے لیکن ہمیں سب سے پہلے جو دعا مانگنی چاہیے وہ یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی اطاف فرمائے کیونکہ صحت اور تندرستی اگر ہے تو ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں وہ مجھے اس وقت قدر ہوتی ہے صحت کی جب میں بیمار ہوتی ہوں نہیں تو اس سے پہلے میں یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا گھر دے دے اللہ تعالیٰ یہ چیز دے دے اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے لیکن جب میں بیمار ہوتی تو اس طرح میں کہتی ہے اللہ تعالیٰ جی مجھے سب سے پہلے صحت دے دو مجھے صحت چاہیے میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے یار میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں میں ایک میڈیسن لے رہی ہوں میں اپیلپسی کی پیشنٹ ہوں میں بچپن سے میڈیسن کھا رہی ہوں ایک ٹیگرال لیکن وہ میڈیسن مجھے پاکستان میں کہیں سے بھی نہیں مل رہی اس کے متبادل میں نے میڈیسن کھانے شروع کی کیونکہ جب میں وہ میڈیسن میں نے چھوڑی تو وہ میری بہت ہی بری کنڈیشن ہوگی مجھے ایسے لگتا ہے میرا بدن ٹوٹنا جس طرح کسی دوائی کا بندہ ایڈکٹ نہیں ہو جاتا ہے مجھے صبح شام وہ میڈیسن لینی پڑتی ہے اگر نہ لوں تو میں خدا نہ خواستہ مجھے فٹس پڑھنے کا خدشہ ہو سکتا ہے خیر میں اپنی کہانی یہاں پر لے کے بیٹھ گئی ہوں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے لیکن میں بیمار تھی تو یار آپ لوگ بھی تو ہماری فیملی ہونا اگر آپ لوگوں سے ہم اپنی پرابلمز شیئر نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ شیئر کریں گے تو میرے ہزمین نے مجھے اس کے متبادل تو نہیں ہے ایک اور دوائی لاکھیں دی ہے میڈیسن گولیاں تو نہیں مل رہی لیکن سیرف لاکھیں دی ہے میں اسے کھا رہی ہوں تو اسے کھا کے سوری پی رہی ہوں تو اسے پی کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا جو آدھے سر کا درد ہے وہ بہت زیادہ مجھے ہونا شروع ہو گیا اور مجھے غنودگی ہوتی ہے بہت ہی مطلب عجیب عجیب سے کنڈیشنز ہوتی ہیں میں آپ لوگ کو کیا پتا ہوں لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں تو پھر ظاہری سی بات ہے لائک تو بنتا ہے نا تو لائک کر دو پھر یار جی ہاں تو ہم آتے ہیں آگے جس ٹاپک کو سننے کے لئے آپ لوگ ہماری ویڈیوز کھولتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف لیکن پہلے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کیجئے اور یہاں پر چاچے جگہ جگہ یار ایک بات پھیلی ہوئی تھی چاچے نے اللہ جانے چاچے نے سچی اڑائی تھی یا جھوٹی اڑائی تھی ویسے یہ جو ستارہ کو بدنام کرنے میں چاچے رئیس کا بھی بڑا ہاتھ ہے یار چاچے کی اپنی لڑائی ہوتی ہے گسیر بچاری ستارہ کو لیتا ہے تو رگڑا بچاری ستارہ کو لگتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں یہ جو چشمش ہے چشماتو اور چشماتو کو اور اجگر کو لگتا ہے جو رینگتا ہوا اجگر ہے ان کو لگتا ہے کہ جو ستارہ ہے وہ خود کچھ نہیں بولتی وہ دلبر بابر لوگوں سے بلواتی ہے یا پھر چاچے سے بلواتی ہے حالانکہ ستارہ نے کبھی ابھی تک یار یہ لوگ ستارہ کو سمجھ نہیں پائے یہ لوگ بچپن سے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں ستارہ نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرے لیے یہ بات کرو نہ اپنے سپورٹر سے کبھی کہا نہ کسی اور مطلب یہ لوگ ویسے ہیں جیسا یہ کام خود کرتے ہیں یہ لوگ ظاہری سی بات ہے انہوں نے پیسے ہو کے خریدے ہوئے بندے تھے جو آج لڑ بھڑ کے ان لوگ کے خلاف ہو چکے ہوئے تو یہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ستارہ بھی ایسی ہے کہ وہ بھی بندے خریدتی ہے اور ان کے پیچھے لگاتی ہے تو میری بات سنیں اگر ستارہ نے بندے خرید کے لگانے ہی تھی تو ستارہ کے خلاف بچوں کے خلاف اتنے ہیٹرز آپ لوگوں نے چھوڑے تھے تو ستارہ ان لوگ کے خلاف آکے اپنے بندے آگے چھوڑ سکتی تھی لیکن نہیں ستارہ نے ایسا کچھ نہیں کیا اس نے کہا لگے رہے ہیں کتے ہیں بھونکتے ہیں تو بھونکنے تو آج میں بھی بیڈ لینگویج یوز کر رہی ہوں ماف کیجے گا لیکن ہم مجبور کر دیتے ہیں یار یہ لوگ اس طرح کی لینگویج یوز کرنے پر اور میں کہتی ہوں میرا دماغ خراب ہوتا ہے ان لوگ کے اوپر یار مجھے غصہ آتا ہے اس قدر زیادہ غصہ آتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں تو خیر یہاں پر ستارہ کی امی چلی گئی ہے ہماری دعا ہے کہ جلد اس جلد وہ واپس آئیں ستارہ کے پاس اور اپنی جو لائف ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ سلمہ سے ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لیں لیکن شرط یہ ہے کہ سلمہ کو آنا چاہیے اپنی ماں سے معافی مانگنی چاہیے اور جو کچھ اس نے اپنے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے کیا اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے پھر آکے اسے ماں معاف کرے پھر تو مزہ بنتا ہے نا لیکن اگر بغیر کچھ کی اگر سلمہ کو اتنا مطلب اسے اپنی معافی ماں کی معافی عزیز نہیں ہے اس کو اپنی انا عزیز ہے تو میرے خیال سے پھر ماں کو معاف نہیں کرنا چاہیے لیکن باقی بہتر ماں ہی جانتی ہے کہ ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا آپ لوگ کو یاد تو پڑتا ہوگا کہ ایک سلمہ کی بہت بڑی سپورٹر تھی جسے یہ لوگ سلمہ کی وکیل یا بیریسٹر بولتے ہوتے تھے سبہ نامی بندی تھی سبہ نامی بندی وہ اتنا ستارہ کے خلاف بولتی تھی اتنی بڑی پکی منجیو سپورٹر تھی اس نے بھی کرتی کی لائب میں آکے بول دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بلما اور بلما کا جو ہے اجگر یہ اجگر یہ دونوں جو ہیں ہزبر وائف انہوں نے پلاننگ پلوٹنگ کی ہے ستارہ کے خلاف ان لوگوں کے آپس میں میرے خیال سے جینوری فروری مارچ اپرل مائے جون جو آگست آگست میں ان لوگوں کے تعلقات خراب ہوئے تھے آگست کے بعد یہ لوگ اسی مہینے کے بعد سپٹمبر میں یہ اجگر صاحب اپنے گھر جا چکے تھے ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ صحیح ہو چکا تھا میاں بیوی کے بیچ میں لیکن یہ لوگوں کے سامنے ڈراما کر رہے تھے کس چیز کا کہ ہم میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں ہم لوگ آپس میں بولتے نہیں ہیں لیکن جو ان کے اپنے سپورٹرز تھے جس طرح جن میں یہ سبا آ جاتی ہیں جن میں اور بھی بہت سارے جوب ان کے دشمن بن چکے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ نہیں دیا ان کو ٹائم پر تو ظاہر اسی بات ہے جو پیسوں کے خریدے ہوئے بندے ہوتے ہیں تو ان لوگوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے ویڈیوز منا بنا کے بھیجی تھی کہ ہمارے بیچ میں سب کچھ صحیح ہو گیا ہے اور یہ لوگ جھوٹی خبریں پھلا رہے تھے جی سلمہ جی فلان ہوتل میں رہ رہی ہے بچوں کو چھوڑ کے گئی ہے ایسے ہے ویسے ہے فلان ہے تو اس طرح نے مجھے یاد پڑتا ہے اس طرح نے ایک بار بات کہی تھی کہ امی نے بتایا ہے کہ وہ اجگر صاحب جو ہیں وہ گھر پہ ہی ہیں وہ روز آتے ہیں تو میری بات سنیں تو یہ فیک ڈراما جو ہے یہ بہت میں کہتی ہوں تم دنیا کے سامنے جتنی مرضی بی بی حاجن بن لو لیکن خدا سب دیکھ رہا ہے اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہے میں ہر بار یہی بات کہتی ہوں کہ اگر تمہارے بقول کے تمہاری بہین نے تمہارے ساتھ غلط کیا تو تمہارے میاں نے تمہاری سگی چھوٹی بہین پر یتیم بہین پر گندی نظر رکھی تمہیں تو اپنے ہزمن کا مو توڑ دینا چاہیے تھا چاہیے کہنے تھا نہیں چاہیے تھا بھائی یہاں پہ قصور کس کا زیادہ تھا تمہارے میاں کا قصور تھا اور تمہارے میاں کو تو عادت ہے گندے بن کی اس کو تو لوگوں کے پیسے کھانے کی عادت ہے سلمہ جی اور پتہ نہیں وہ کس کس کا پیسہ کھار چکا ہے جیسا کہ دلبر نے ایک بار کہا تھا کہ وہ چوریاں تک کرواتا تھا تارے تک کیونکہ یہ الیکٹریشن ہے تاروں تک چوریاں کروالیتا ہوتا تھا یہ چیز چوری کو رویداری چیز ہواتا جب یہ لوگ دلبر لوگ وہاں پر تھے تو یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم لوگ تھے اس کے رحم و کرم پہ ہمیں وہ کام کرنا پڑتا تھا جو یہ گھٹیا شخص جو اپنے آپ کو زانی کہنانے پر فخر محسوس کرتا ہے وہ ہم سب کرتے تھے تو آج اس شوہر کے لیے یہ جس کو 30% بولتی ہے اس شوہر کے لیے میری بات سنیں کون سا ایسا شوہر جو پہلے مطلب اپنے آپ کو اتنا یہاں پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کہے ہاں جی میں فلاں ہوں اب میں وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتی بار بار کیونکہ بہت ہی گندہ ورڈ ہے ہمارے گھر میں تو یقین کریں ہم لوگ اپنے بڑوں کے سامنے ایسا ورڈ نہیں یوز کر سکتے تو اس لیے میں تو وہ لفظ بھی یوز نہیں کروں گی تو دوسری طرف بڑی مجھے حیرانگی ہوئی سن کے کہ یار اس قدر یہ ان کے ہی سپورٹرز ہیں جو ان کے چٹھے پٹے کھوڑ رہے ہیں سارے کے سارے اور دوسری طرف ہماری جو نجمہ بہن صاحبہ نجمہ بہن صاحبہ نے کہا کہ چاچا اوے چاچا تو چوٹ بولنا ایسی غلط باتیں بھیلاتے وہ آ کے چاچا میں نے تو کوئی جیل نہیں کروای تھی جس ٹائم اسغر کو جیل ہوئی تھی اس کا کہنا ہے سلمہ کی بھابی یعنی نجمہ کا کہ اس ٹائم تو فارو جو تھے وہ کراچی میں تھے میں نے اسے جیل میں کیسے بھیج دیا چاچا جھوٹ بولتے ہو لڑائیاں پڑھواتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو ایک ترسی جی ان محترمہ کا کہنا ہے کہ میں تو جی بہت پیار کرتی ہوں اپنی نانند یعنی اپنی اس کو میں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں اس طرح کو میں اس کے خلاف یا اس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی اس رہا چینل کے بارے میں اس نے کہا جی میں اپنے ہزمن کو گئی روٹی دینے میں نے جن لفافے میں موبائل رکھا موبائل رکھا میری بیٹی نے وہ موبائل نکالا آیا تھا موبائل کے پر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا تو بعد میں پتا کروایا کسی انڈین فرنڈ نے مجھے بتایا اسی طریقے سے وہ میری ہیلپ کرتی ہے جی اس نے کہا کہ چینل کے سیسلے میں مجھے کچھ پوچھنا ہوتا تو میں اپنے اسی انڈین فرنڈ سے پوچھ لیتی ہوں جو بھی ہے چینل کے بارے میں جب پتا چلا کہ میرا تو چینل ہی اڑ چکا تھا تو پوچھو ذرا اس کے گھٹیا بھائی سے ان کا کہنا تھا کہ ستارہ نے چینل جو ہے وہ ہائی جیک کروا لیا تو یہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم کراچی گئے تھے تو ہماری سمس کو کچھ ہو گیا تھا ہم نے نئی سمس نکلوائی تھی مطلب ابھی بھی اشاروں کے نوے میں یہ بندی کا کہنا یہی تھا کہ ستارہ ادھر ہم نے سمس نکلوائی ہے تو وہیں پر چینل اسی اسی وجہ سے مطلب جو ہے ادھر رہنے والی لوگوں کی وجہ اس چینل جو ہے اس کا ہائی جیک ہوا تو اب یہ ہے میں ستارہ کو بہت پیار کرتی ہوں میں یہ کرتی ہوں تم لوگ مجھے دھمکیاں دیتے ہو اس کا کہنا تھا نجمہ کا آپ پر کہنا چاہوں گی نجمہ بی بی اگر آپ سچ میں اس تارہ سے پیار کرتی ہیں تو جس بندی نے آپ کا چینل بنوا کے دیا اپنے بھائی کا کیا وہی آپ لوگوں کا چینل ڈیلیٹ کروا دے گی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے تو باقی یہ ہے کہ جو اگر آپ واقعی اس تارہ سے پیار کرتی ہیں تو جب آپ کا بھائی اتنی بکواس کرتا ہے اس تارہ کے بارے میں اتنا گند بولتا ہے تو کیوں نہیں آپ مو توڑتیں چلیں اگر آپ ویسے تو آپ لوگ چھوٹے چھوٹی باتوں پر ویڈیوز بنا لیتے ہیں ایک فون کال کر کے ہی اپنے بھائی کو اچھی خاصی لانتان کرتی ہیں وہ ہی ریکارڈنگ چلا دیتی ہیں آپ یہاں پر یہ دیکھیں میں اپنے بھائی کو روک رہی ہوں وہ ڈاٹ رہی ہوں لیکن یہ نہیں سنتا یہ جو کرتا ہے اس کا ذمہ دار یہ خود ہے پھر یہ کہہ رہی تھی جی لوگوں سے کہ آپ لوگ کے بہن بھائی نہیں ہیں اگر میرے بچے اور اس کے بچے جو ہیں آپ اس میں کھیل لیا یا میں اپنے بھائیوں سے عید پہ دن ملنے جلی گئی تو اس میں کیا بڑی بات ہے تو بلکل اس میں بڑی بات کچھ بھی رہی ہے آپ کو ملنا چاہیے اپنے بہن بھائیوں سے لیکن بہن بھائی جو ہوتے ہیں جو بھائی ہوتے ہیں وہ بہنوں کی لاج اور عزت رکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی جو اس تارہ جو ہے وہ آپ کی حزبن کی عزت ہے تو آپ کی حزبن کی عزت کو وہ سرعام یوں رسوا کریں اور اس کو ایسے الفاظ بولنے ہیں کہ آج تک اب تو تم نے بھامیں مڑوائی تھے اب تم اپنے بال مڑوانے کے لیے تیار ہو جاؤں میں تو کہتی ہوں کہ یہ فاروق کا جگرہ ہے جو یقین کریں یہ ساری کی ساری باتیں اس نے اپنے سالح کے موہ سے اپنی بہن کے لیے سننی نہیں تو یہاں پر کوئی اور بھائی ہوتا تو موہ توڑ دیتا جا کے اپنے سالح کا کہ بھائی تیری حمد کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسے گندے الفاظ بولنے کہ جب میری بہن تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی تم کون ہوتے ہو میری بہن کے بارے میں ایسی گندی باتیں کرنے والے اب یہاں پر آپ کی لڑائی چاچے کے ساتھ ہے دلبر کے ساتھ ہے دلبر کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہی ہے کہ دلبر آپ کی جو بہن تھی وہ دلبر کی پہلے بیوی تھی ٹھیک ہے آپ کی بہن وہاں سے بھاگی آپ کی بہن نے دوسرا خسم کیا تو اس میں اس کو کی بھی